دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہماری دکان زمین پر نہیں چلتی لوگ چاند پر رہنے کا سوچ رہے ہیں اور ہمارا گزارہ زمین پر نہیں ہوتا جب موسم ہے اور آج اگوال میں شدید قسم کی بارش ہے مگر ہم رکنے والے نہیں ہیں جب جنگ کی ہے تو موت سے کیا ڈرنا انشاءاللہ ویڈیو پوری کر گئی دم لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد شبیر اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پرگرام ہماری بات کے ساتھ آج کے اس پرگرام کا پرپس آپ لوگوں کو اس چینل کا انٹرڈکشن کرانا ہے اس سے پہلے میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہا ہوں چکوال گوڑ فارم کے پلیٹ فارم سے گوڑ فارمنگ سے ریلیٹڈ اور وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا کیونکہ چکوال گوڑ فارمنگ سے ریلیٹڈ چینل ہے اس لیے ہم دوسرے ٹاپک وہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتے انشاءاللہ اس نئے چینل پر آپ کے ساتھ ہر ٹاپک پر کھل کر سیدھی سچی اور کھری کھری باتیں ہوں گی اس چینل پر کس قسم کی ویڈیوز یا کون کون سے ٹاپک ڈسکس کیے جائیں گے یہ ایکسپیرین کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس چینل کی جو سب سے خاص اور منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ اس چینل پر آپ اپنی زندگی کے اچھے یا برے تجربات چاہے وہ نوکری سے متعلق ہوں کاروار سے متعلق ہوں پردیس سے متعلق ہوں یا آپ کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ کوئی ایک بات جس سے لوگوں کو کوئی سبق مل سکے کچھ سیکھنے کو مل سکے کوئی انفرمیشن یا انٹرٹینمنٹ کیونکہ آج کے دور میں ہر بندے کے پاس پریشان رہنے کے ہزار جواز ہیں تو اگر آپ کی زندگی کا کوئی واقعہ انہیں حساس سکے انہیں خوشی دے سکے تو پلیز ہمارے ساتھ اس کی ویڈیو بنا کر ورس اپ پر نیچے دیئے گے نمبر پر شیئر کریں ہم آپ کی اس ویڈیو کو اس چینل پر شیئر کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس چینل کے ذریعے ہم آپ کو بہت ہی قیمتی چیز دیں گے اور وہ قیمتی چیزیں حمد یہاں کوئی رونا دونا نہیں ہوگا اگر کوئی ناکامی کی بات ہوگی تو وہ صرف سیکھنے کیلئے ہوگی کیونکہ انسان ناکام نہیں ہوتا یا سیکھتا ہے یا جیتا ہے اگر آپ ارادہ کر لیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہماری دکان زمین پر نہیں چلتی لوگ چاند پر رہنے کا سوچ رہے ہیں اور ہمارا گزارہ زمین پر نہیں ہوتا آج کل ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ گزارہ بڑا مشکل ہے ہائے ہم مر گئے رونے دونے سے حالات بلکل نہیں بدلیں گے حالات بدلنے ہیں تو سوچ بدلنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی رسک اٹھانا پڑے گا زیادہ چاہیے تو محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی دل گردہ بڑا کرنا پڑے گا اگر نائن ٹو فائف جوب کر کے رضائی میں چائے پینی ہے یا دوستوں کے ساتھ چل کرنی ہے تو یقین کریں ساری زندگی اس رضائی میں پڑے روتے رہیں گے اور حالات کو کوستے رہیں گے خوشحالی کے لیے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا اور نوکری کے نشے سے نکل کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار یا بزنس کرنا پڑے گا کیونکہ نوکری سے آپ کا گزارہ تو ہو سکتا ہے مگر آپ خوشحال نہیں ہو سکتے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اسے کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چینل پر کون کون سے ٹاپک ڈسکس کیے جائیں گے تو انشاءاللہ اس پرگرام میں ہم موٹیویشنل ویڈیوز بزنس آئیڈیاز سکسس سٹوریز مطلب کامیاب لوگوں کی سٹوری کہ وہ اپنے بزنس میں کیسے کامیاب ہوئے لوگوں کی زنگی کے تجربات انٹرٹینمنٹ جرنل انفرمیشن روز مرہ کی زنگی میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے یہ سب شیئر کریں گے اور آپ بھی ان سارے ٹاپک پر ہمیں ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں وہ ہم اس چینل پر شیئر کریں گے سپیشلی میرے پردیسی بھائی اپنے تجربات کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے خود بارہ سے تیرہ سال پردیس میں گزارے ہیں اور میں نے پردیس پر ایک ویڈیو بھی بنائی جسے آپ سب بھائیوں نے بے حد پسند کیا جس کا میں شکر گزار ہوں وہ ویڈیو ہم نے اس چینل پر بھی شیئر کیے اس کے علاوہ کچھ اور ویڈیوز جو ہم نے چکوال گوڑ فارم کے چینل پر شیئر کیے ہیں اس چینل پر بھی ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں تاکہ اس چینل پر نئے آنے والے دوست وہ دیکھ سکیں انشاءاللہ تعالی اس چینل کے ذریعے ہمارا ایک ایسا تعلق ایسا رشتہ قائم ہوگا جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ڈیلی پرگرام ہماری بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ چینل کا لنک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکیں اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ